دوستو اگر آپ بھی مہیندر زنگ دھونی کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو آئی پیل میں آخرکار دلی کیپیٹلز کی ٹیم نے پہلا مقابلہ جیت ہی لیا ہے اور اسی جیت کے ساتھ پوائنٹ سٹیبل میں لا دیے ہیں ایک سبال کا ایک بتلاو آخرکار دلی کی ٹیم کی جیت کے بعد اب پوائنٹ سٹیبل میں باقی ٹیمیں کیسے ہل گئی ہیں اس سے دوستو دلی کی ٹیم کو کتنا فائدہ ہوا ہے اور کیوں دلی کی ٹیم کی یہ جیت آر سی بھی اور چین نہیں وہ ممبی جیسی ٹیم کے لئے خطرہ بھی بن سکتی ہے دوستو باقی ٹیمیں کہاں پیچھے رہ گئی ہیں کس ٹیم کا کیا حال ہے پوائنٹ سٹیبل میں آپ کو سب کچھ اس ویڈیو کے ذریعے بتانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے دونی کولی اور روحیت ان تینوں میں سب سے بہتر کھلاڑی اور سب سے بہتر کپتان کون ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو ایپیل دوستر تیس کا رومانچ تو ہر کسی کے سر چڑھ کر بول رہا ہے اور ایک ایسا ہی رومانچ ایک مقابلہ حال فلال میں کھیلا گیا دلی کیپٹلز وقت کولکاتا نائٹ آیڈرز کی ٹیم کے پیچ میں کہنے کو تو دوستو اس دن میں ڈبل ایڈر میچ تھے لیکن یہ مقابلہ اپنے آپ میں خاص بن گیا ٹیوری سے بنایا گیا چلی آپ کو بتاتے ہیں دوستو مقابلہ شروع ہوتا ہے ارون جیتلی سیڈیم میں جہاں پر کولکاتا کی ٹیم کی پہلے پہلے بلے بازی ہوتی ہے کولکاتا کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے پیٹسمنٹ جیسن روئے یہ دوستو شروع سے بیٹنگ کرتے ہیں اور انتک میدان پر ٹکے رہتے ہیں یہ 49 گندوں میں 43 رن لگاتے ہیں دوستو 5 چوکے جڑ کر لیکن میدان میں باقی کھلاڑیوں کو جو کرنا تھا وہ تو وہ کر ہی نہیں پائے لٹن داس چار رن پر آؤٹ ہوئے وینکٹے شہیر شونے پر آؤٹ ہوئے نتیش رنہ چار رن بنا پائے مندیب سنگھ بارہ رن تو رنکو سنگھ بھی دوستو چھے سے آگے نہیں بڑھ پائے اب یہ سب آنکڑے سنکر آپ اندازہ لگائی سکتے ہیں کہ کولکاتا کی ٹیم کا حال کیا تھا اس مقابلے میں 99 پر آتے آتے دوستو اس ٹیم کے لگ بگ پورے 9 وکٹ گر چکے تھے وہ تو رسل نے سہارا لگایا 31 گیند میں 38 رن جڑے اور چار چکے بھی لگائے جس کے چلتے اس ٹیم کا سکور 127 تک پہنچ گیا 128 رن دوستو دلی کو اپنے گھر میں جیتنے کے لیے چاہیے تھے لگ رہا تھا کہ دلی کی ٹیم کی جیت تو کنفرم ہے لیکن دوستو مقابلے کو کچھ اور ہی منظور تھا سو دلی کی ٹیم کی شروعات بھی کولکاتا سے کچھ خاص الگ نہیں تھی ڈیوڈ وارنر اکیلے لڑتے رہے اپنی ٹیم کی طرف سے ایک چھوڑ سے وہ رن بنا رہے تھے دوسرے چھوڑ سے ان کے کھلاڑی وکٹ گوا رہے تھے پھر 23-13 رن مشل ماش دو رن یاں تکی فلیپس آل جیسے کھلاڑی 5 رن پر آؤٹ ہو گئے تھے ہار کر دوستو ڈیوڈ وارنر کا بھی وکٹ 57 رن پر گر گیا اور دوستو منیش پانڈے 21 رن وہ اکشر پٹیل میدان پر ٹکے رہے دوستو مقابلہ اپنے انتی موور میں پرویش کھڑ چکا تھا اتنے کم سکور میں بھی 6 گیند میں دوستو لگ بک 5-6 رن کے آس پاس چاہیے تھے اور تب ہی دوستو میدان میں آ کر اکشر پٹیل نے ہمت دکھائی اور بیک ٹو بیک دو دو رن لے کر اپنی ٹیم کو آسانی سے ویجائی بنا دیا اس مقابلے میں دوستو چار گیندے شیش رہتے ہیں کل ملا کر دوستو دل لی کی ٹیم نے اپنا پہلا مقابلہ جیت لیا ہے لیکن اس سے پوائنٹ شیبل پر کیا اثر پڑا ہے چلیے ایک ایک کر آپ کو بتاتے ہیں دوستو دسوے نمبر کی بات کریں تو یہاں پر اب بھی دل لی کیپٹلز کی ہی ٹیم موجود ہے کیونکہ یہ 6 میں سے ماتر ایک ہی میچ تو جیت پائیں ہیں اپنا بھلے ان کا پہلا میچ ہے لیکن 6 میں سے ایک میچ جیتنا کوئی بہت بڑی مہارت تو نہیں ان کے پاس دو آنکار چکے ہیں ان کا نیٹرنڈیٹ مائنس 1.1 ہے ان کے پاس چار رنگ ہیں اور ان کا نیٹرنڈیٹ بھی مائنس 0.7 ہے دوستو ان سے اوپر آٹھوے نمبر پر کولکاتا نائٹ ایڈیس کی ٹیم آتی ہے دوستو یہ ٹیم بھی 6 میں سے دو ہی میچ جیت پائی ہے ان کے پاس چار رنگ ہیں اور پلس 0.2 کا نیٹرنڈیٹ مطلب کی ہار کا یہ بہت اوپر سے نیچے گرے ہیں دوستو لیکن اب ان کا نیٹرنڈیٹ انہیں بچا رہا ہے دوستو ساتھوے نمبر پر پنجاب ہیں یہ 6 میں سے 3 میٹ جیت چکے ہیں ان کے پاس 6 انکھ ہیں اور مائنس 0.2 کا نیٹرنڈیٹ ان سے اوپر دوستو چھٹے نمبر پر آتی ہے مومبوئی انڈینز کی ٹیم جو 5 میں سے 3 میٹ جیت چکی ہیں ان کے پاس بھی 206 انکھ ہیں اور مائنس 0.1 کا نیٹرنڈیٹ ہے تو مائنس دوستو پانچوے نمبر پر اب وراجمان ہے رویل چیلنڈجرز بینگلور رچی بھی کی ٹیم نے دھماکہ دار جیت درج کری ہے آج اور یہ بھی 3 میچوں میں جیت یعنی کہ 6 انکھوں کے ساتھ ساتھ مائنس 0.068 کے نیٹرنڈیٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں دوستو چوتے نمبر پر گجرات ٹائٹنز ہے جو 5 میں سے 3 میٹ جیت چکی ہیں اس ٹیم کے پاس بھی 6 انکھ ہیں اور پلس 0.1 کا شاندار نیٹرنڈیٹ بھی ہے تو وہیں تیسرے نمبر پر چینری کی ٹیم ہے دوستو چینری کی ٹیم نے بھی تو پانچ میں سے اپنے 3 میٹ جیتے ہیں انہوں نے بھی 6 انکھ کما رکھے ہیں اور پلس 0.2 کا ایک شاندار نیٹرنڈیٹ مینٹین کر رکھا ہے تو وہیں دوسرے نمبر پر آتی ہے لکنوسو بجائنز کی ٹیم جو 6 میں سے 4 میٹ جیت کر 8 انکھوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے پلس 0.7 ایٹرنڈیٹ کے ساتھ اور نمبر ایک پر ویراجبان ہے راجستان روالز جو 6 میں سے 4 میٹ جیت چکے ہیں ان کے پاس بھی آتھنک ہیں اور ان کا ایٹرنڈیٹ سب سے زیادہ پلس 1.0 کا ہے کل ملا کر دوستو ان کی ہار اور جیت سے بہت زیادہ ڈیفرنس تو نہیں آیا لیکن ہاں چینری ایٹ سیوی اور ممبئی تھوڑا اوپر ضرور پہنچ گئے ہیں پرنت دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے دانے والا